موسیقی ذاتوں کے مطلق تمام معلومات 1882 میں اکٹھا کی گئی اور انہیں 1911 میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا پاکستان اور برہ سغیر میں بسنے والی تمام قومیں قبیلیں ان کی معلومات کو اکٹھا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بتائی جانے والی تمام باتیں ان لوگوں میں موجود نہ ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ذاتیں ناپید ہو چکی ہیں 136 سال پہلے لکھتی گئی وہ تمام معلومات ہو بہو اسی حساب سے دلچسپ معلومات آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرح شنگا ازاد کی تاریخ ملتانی زبان میں چنگل پشتوں میں چنگلے کہا جاتا ہے چنگل غالباً قدیمی نسل کے پستزات لوگ ہیں جن کی سب سے زیادہ تعداد گجرات امرتسر لاہور فیروزپور اور فریدکوت اور بلخصوص سیاہ لکوٹ میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجداد جمع پہاڑوں سے آئے تھے وہ کام کی تلاش میں در بدر پھرتے رہنے والے خانہ بدوش ہیں لیکن بڑے شہروں کے نوا میں بستیاں بنا کر رہتے ہیں وہ تقریباً ہر قسم کا کام کر لے گے لیکن زیادہ تر ذریع مزدوری کا کام کرتے ہیں جبکہ ان کی عورتیں اناج کے بیوپاریوں کے لیے غلہ چھاننے اور صاف کرنے کا کام کرتی ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور نکاح پڑھ کر شادی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں شمس تبریز ملتانی نے مسلمان کیا تھا اس بزرگ میں ان کے جدہ امجد ایک ہندو راجپوت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرے کیونکہ ایسا کرنا چنگرائیانی اچھا لگتا ہے ان قبیل چہین پہولین چوہان منحاس اور سلو ہے بتائے جاتے ہیں ان کی عورتیں اب بھی شلوار کی بجائے پیٹی کوٹ پہنتی ہیں لیکن یہ سرخ کی بجائے نیلے ہوتے ہیں چنگر نہائیت محنتی اور زیادہ جرائم پیش آ نہیں ان کا ایک اپنا مخصوص لہجہ ہے ڈاکٹر لیٹنز کے مطابق وہ خود کو چنگر نہیں بلکہ چوہ بنا کہتے ہیں اور لفظ چنگر غالباً اچھانا سے ماخوز ہے یہ کمزور رائے بھی دی گئی کہ چنگر اصل میں زنداری کی ہی ایک صورت ہے موسیقی موسیقی موسیقی